موسیقی آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ماننے پر مجبور ہیں اتحادیوں نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر مشکل فیصلے کیے طریقہ انصاف کے 32 سرکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن موطل الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 27 حلقوں میں زمنی انتقابات کا عمل روک دیا علامیہ کے مطابق 27 عراقی نے قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی نوٹیفیکیشن بھی جاری علامیہ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر نوٹیفیکیشن موطل کیا گیا اسلام آباد کے تین حلقوں میں انتقابی سرگرمیاں جاری رہیں گی زمنی الیکشن 16 مارچ کو ہوگا ادھر عبران خان بھی چھے قومی اسمبلی کے حلقوں سے ڈی نوٹیفائی چیئرمن پی ٹی آئی کی زمنی الیکشن میں جیتی گئی چھے نشستیں خالی قرار اینے 193 راجنپور میں زمنی الیکشن ایلیکشن کمشن نے پنجاب حکومت کی زمنی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی راجنپور میں زمنی الیکشن شیڈیول کے مطابق 26 فروری کو ہی ہوگا ایلیکشن کمشن کا یہ فیصلہ ہے دھاندی کے باوجود پی ٹی آئی امید بار موسن لغاری انتخاب جیتیں گے جامپور کے لوگ اتوار کو نکلیں اس خوف کو شکست دینی ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا جامپور کے عوام کے نام پیغام پی ڈی ام کا امید بار سہولتکاروں کے ساتھ مل کر حلقے میں خوف پھیلا رہا ہے مقصد لوگوں کو حراسان کرنا ہے پنجاب اور خیبر پختون خواہ انتخابات پر از خود نوٹس پی ڈی ام کا دو جزز پر اعتراض سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنانے کی استدعہ کر دی چیف جاسٹس کی سربراہی میں نورکنی بینچ کی سماعت نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی جانب سے فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش مشتر کا بیان پڑھ کر سنایا کہا جسٹس احجاز الہسن اور جسٹس مظاہر نقوی نے سوو موٹو کا نوٹس لکھا فیر ٹرائل کے لیے دونوں جزز بینچ سے الگ ہو جائیں جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ انتہائی تشویشناک ہے چیف جاسٹس سے درخواست ہے معاملے پر فل کورٹ بنچ تشویف دیا جائے از خود نوٹس لینا چیف جاسٹس کا دارہ اختیار ہے ججز معاملے پر پیر کو آپ کو سنیں گے پہلے کیس کے قابل سماعت ہونے پر بات کریں گے چیف جاسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس کہا سولہ فروری کو فیصلہ آیا اور بائیس فروری کو از خود نوٹس لیا گیا صدر کے تاریخ دینے سمیت کئی واقعات کو دیکھا محسوس ہوا کہ آئین خود اس عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے جاسٹس اتر من اللہ بولے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ معاملہ فل کورٹ سنے جاسٹس جمال بندو قیل نے کہا سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہتی ہے اینی کرٹسائز کرنا چاہتا اگر کوئی بینچ پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کردار کے اوپر بہت بڑا جو ہے حاشیہ لگ گیا ہوا ہے لیکن اگر پورا کورٹ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہوئی ہیں پچھلے آٹھ مہینے میں ان کی ریڈ ریسل ہو سکتی ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم سوالات اٹھائیں گے وزیر دفاق آجاست کا قومی اسمبلی میں دھوا دھار ہتاف انتخابات کی اس میں فل کورٹ بینچ کا مطالبہ کہا ہاتھ باندھ کر درخواست ہے پوری کورٹ فریقین کو سن کر فیصلہ کرے فل کورٹ میں پینما لیگ سے معاملات کا جائزہ لیا جائے شام حمود نے بھی کہا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی نواز شریف کی ناہلی سے اب تک تمام معاملات پر فل کورٹ بنا کر تحقیقات کی جائیں مریم نواز نے عدلیہ کے خلاف محاص کھول دیا ہے آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے بلاک میل کرنا خضرناک ہے پی ٹی آئی راہنما فواد چوہدری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی تو آئین نہیں رہے گا پورے ملک کو بلاک میلر حکومت اور مافیا کا سامنا ہے ادھر شبلی فراز بولے مریم نواز نے ججز کا نام لے کر تنقید کی وہ جان بوجھ کا ججز کو متناسے بنانے کی کوشش کر رہی ہیں ججز کے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے ہمارا کوئی جج فیورٹ نہیں توشہ خانہ کیس میں ناب ٹیم کی عمران خان کے گھر زمان پارک آمد ناب لاہور کی چار رکنی ٹیم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے طلبی کے نوٹس پر دستخط کے لیے زمان پارک مہنچی وکیل حسان خان نیازی نے بریسٹر سلمان صفتر کی موجودگی میں دستخط بھی کیے سیکیورٹی اہلکاروں نے ناب ٹیم کو رہائش کا کے اندر جانے سے روک دیا ناب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو نو مارچ کو طلب کر رکھا ہے امنوع فنڈنگ کیس عمران خان نے ایف آئیے کو مراسلہ بھیجوا دیا عمران خان نے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے پیش نظر تختیشی آفیسر کو مراسلہ بھیجا خط میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے متعدد بار درخواست کے باوجود ایف آئیے نے تعاون نہیں کیا بظاہر لگ رہا ہے ایف آئیے حکومت کے اشاروں پر کام کر رہی ہے عمران خان خط کے ذریعے اپنا بیان کیس کے حوالے سے داخل کرانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انساء کے جیل بھرو تحریک کا تیسرہ روز راولپندی سے کارکنوں کی گرفتاری عامل میں آئی صداقت عباسی، ظلفی بخاری، فیاز الحسن چوہان سمیت اسی سزائد کارکنوں نے گرفتاری دی دی آمیر کیانی اور غلام سرور کا گرفتاری دینے سے قریز، شیخ رشید بھی پولیس کو چکمہ دے کر نکل گئے بعض کارکن قیدی وین سے لٹک کر دساویر بھی بنواتے رہے پولیس گرفتار کارکنوں اور رہنماؤں کو قیدی وین میں بتھا کر لے گئی مندرہ کے مقام پر پچاس سے زائد کارکنوں کو رہا کر دیا گیا پی ٹی آئی کا گرفتار، رہنماؤں اور کارکنوں کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع عدالت میں چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی دوران سمات جسٹس سے حرام زرور نے ریمارکس دیئے یہ کہاں لکھا ہے کہ پلیس مجھے گرفتار کر لیں آپ تو گرفتاری دینے کے لیے خود پولیس پین میں بیٹھے شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو مخاطب کیا آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ انہیں لاہور سے باہر لے گئے عصد عمر کی اہلیہ نے بھی خاوند کی نظر بندی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ ترخواست طائر کر دی دو ججز کی موجودگی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ متنازہ ہو جائے گا ان دو ججز کو خود بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے مسلمی قنون کے سینے رہنما شاہد خاقہ نباسی کی نائیٹیو نیوز کے پروگرام ہو کے رہا ہے میں گفتگو کہا کہ ہر ادارے کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جانبدار نہیں نواز شریف کو جس طرح نہ اہل کیا گیا اس فیصلے کی کوئی نظیر نہیں ملتی اگر نواز شریف جیسے فیصلے کریں گے تو باتیں سننا پڑیں گی صدر مملکت کو سباہی اساملیوں کے انتخابات کی تاریخ دینے کا احتیار نہیں ہے پی ٹی آئی کا نون لیگ کی عدلیہ مخالب مہم کے لیے جوابی حکمت عملی بنانے کا فیصلہ عمران خان کی زیرہ صدارت پارٹی راہنماوں کا اجلاس سیاسی صورتحال آئینی بہران پنجاب اور خیوہ پختونخواہ کے انتخابات کی تاریخ کے کیسز پر مشابرت موجودہ حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ریپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کی تاریخ جب بھی آئے ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نقوی کا اعلان لاہور میں کلمہ چوک انٹرپاس کی افتتاح کے موقع پر میڈیا سگفتگو میں کہا کہ احتجاج ہر کسی کا حق ہے پی ایس ایل کے اخراجات کی منظوری دینے کے لیے تیار نہیں ہمیں پی ایس ایل کی سیکیورٹی کو دیکھنا ہے دو دن میں لاہور کی ٹرافک کا مسئلہ حل ہو جائے گا مریم نواز کی زیرس ادارت نون لیگ سرگودہ ڈیویجن کا تنظیمی اچلاس چاروں ازلا کے پارٹی وفود سے الگ الگ ملاقات ہیں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی پر اتمنان کا اظہار پارٹی کی سینئے نائب صدر نے کہا تنظیم سازی میں ایک مثالی جماعت بننا ہے جو ہر طرح کے جبر میں نہ ٹوٹے وہی عوامی جماعت ہوتی ہے آپ جیسے کارکن ہوں تو ہر مشکل کو شکست دے سکتے ہیں مہنگائی کا توفان تھم نہ سکا ایک ہفتے میں مہنگائی میں دو اشاریہ سات آٹھ فیصد اضافہ مہنگائی کی مجموعی شرائق تالیس اشاریہ پانچ چار فیصد تک فوج گئی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی عادت و شمار جاری کر دیئے ایک ہفتے میں تین تیس اشیاء ضروری یا مہنگی چھ اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور بارہ کی قیمتوں میں بستہتان پیڈیا ای رہنما فواد چوہدری نے پاکستان بیورو آف ایمیگریشن کے عادت و شمار بیان کر دیئے کہتے ہیں پاکستان بیورو آف ایمیگریشن کے مطابق دوہزار بائیس میں آٹھ لاکھ بتیس ہزار تین سو انتالیس پاکستانی بیرون ملچ چلے گئے یہ پاکستانی ملازمت کے لیے ریجسٹرڈ ہوئے یہ تعداد ماضی کے مقابلے میں تین سو فیصد زیادہ ہے جن کے پاس ڈالرز ہیں وہ بغیر قرآن دازی حج کر سکیں گے وزارت مذہبی امور نے نئی حج پالیسی تیار کر لی سرکاری حد سکین کا پچھس فیصد کوٹا ڈالرز رمہ کرانے والوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ مجافظہ حج پالیسی دوہزار تیس کی اہم نکات سامنے آگئے زرائے وزارت مذہبی امور کے مطابق حج اقراجات تیرہ لاکھ روپے تک جا پہنچے ڈالر جمع کرانے والے بائیس ہزار چار سو سزائد آتمین قرآن دازی کے بغیر حج کر سکیں گے لاہور میں ایک بار پھر سہروزہ لیٹروری فیسٹیول کا آغاز پہلے روز دس ممالک سے عدب سے لگاؤ رکھنے والے مندوبین کی شرکت تین روزہ فیسٹیول میں مختلف ممالک سے دو سو سزائد مندوب ستیر سیشنز میں مختلف موضوعات پر سارے خیال کریں گے کراچی میں بہرا کمیونٹی کا پہلا تین روزہ فیسٹیول نورت نازم آباد کے مقامی مال میں مزے مزے کے گجراتی کھانوں کی خوشبوں کا بسیرہ شہریوں کی بڑی تعداد کھانوں سے لطف اندوز ہونے پہنچی کوکنگ کے مقابلے بھی جاری منتظمین کا کہنا ہے فیسٹیول کے ذریعے لوگ بہرا برادری کی ثقافت کو جان سکیں گے یونیورسٹی آف ایسر آباد میں سالانہ سپورٹس گالا ختم طالبات نے بیڈمنٹن، سو میٹر ریس، رسا کشی، سیڈ ریس، ٹیبل ٹینیس اور دیگر کھیلوں میں اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے اقصدامی تقریب کی مہمان خصیصی کمیشنر سلوت سید نے پوزیشن ہولڈر طالبات میں نامات تقسیم کیے موسیقی